بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قرآن کریم اللہ تعالیٰ شانہوں کی کتابیں حق ہے اور اس کائنات میں اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے صرف یہی ایک کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے یہ قرآن کتابی ہدایت ہے اور اس قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم نماز سے خارج بھی ایمان والوں کے لئے ہے اور نماز کے اندر بھی ہے نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم فرمایا گیا فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ جتنا تمہیں آسان ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرو اس وقت نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں چند مسائل پر گفتو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور یہ ضرورت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ مسلمان معاشرے میں خاص طور پر مساجد کے اندر قرآن نمازوں کی تلاوت کے سلسلے میں بعض مقامات پر سخت افرات و تخریب بھی پائی جاتی ہے اور بعض مقامات پر انتشار کی صورتحال بھی ہوتی ہے اس لئے بہت سارے بہیوں نے مختلف موقعوں پر اس کا تقاضی کیا کہ اس سلسلے میں کوئی مختصر سے رہنمائی امت کے سامنے آ جائے تاکہ نمازوں میں قرآن کرنے کے سلسلے میں جو افرات و تخریب سوچ یا عمل کے ادوار سے پائی جا رہی ہے اس کا صدار ہو سکے تو حضرات پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں میں قرآن کریم کے قرآن کا حکم ہے اگر قرآن صورتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پڑھی گئی تو یہ نماز ناقص ہو جاتی ہے اور سعیدہ سو لازم ہو جاتا ہے اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی قیرات کرنا نماز میں ضروری ہے لازم ہے اور اگر ترک پایا گیا تو سعیدہ سو لازم ہو جاتا ہے قرآن کریم کی کتنی مقدار نمازوں میں پڑھنی چاہیے اس سلسلے میں ذابطہ یہ ہے کہ کوئی متیرہ مقدار ہر رکعات میں لازم نہیں ہے چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معوزتیں یعنی صرف خلق و صرف ناس خجر کی نمازوں میں تلاوت فرمائی اور خود آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں صرف تور اور صرف مرسلہ کی تلاوت فرمائی اس سے واضح ہوتا ہے کہ گویا اگر ضرورت ہو تو کم سے کم خیرات بھی کی جا سکتی ہے اور اگر موقع ہو تو تو میل خیرات بھی کی جا سکتی ہے لہذا جن مساجد میں کہ اماموں پر دبار ڈالا جاتا ہے کہ آپ مسئول خیرات ہی کی خیرات فرمائیں گے اس سے کم اگر خیرات کی ویٹ تو نماز آدھا نہیں ہوئی اور نمازوں کے عیادتہ کرا جاتا ہے یہ سوچ صحیح نہیں ہے یہ مسئلے کی روزے غلط ہے ایک ہے قدر ما یجوز بھی حضر خیرات قدر ما یجوز بھی حضر صلات نماز کتنی مقدار سے درست ہو جائے گی تو جواب ہے کہ کم سے کم مقدار کی قیرات اگر کی جائے ایک بڑی آیت یا تین چھوٹے آیتیں تو نماز درست ہو جائے گی اور فجر و زہر کی نماز میں بھی اگر اس طرح مختصر قیرات کی گئی تو نماز ادا ہو جاتی ہے دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض مقامات پڑا بڑا اسرار کیا جاتا ہے کہ مسنون قیرات ہی ہونی چاہیے اگر مسنون قیرات نہیں ہوگی تو نماز درست نہیں ہوئی اور بعض جگہوں پر نماز کا عیادہ کرائے جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسنون قیرات یقینا نمازوں میں عجر و ثواب کا ذریعہ ہے مگر یہ لازم نہیں ہے اس درجہ کے لازم کہ اگر مسنون قیرات نہیں کی گئی تو نمازی ادا نہ ہوئی اور بعض جگہوں پر مختدیوں میں صرف کچھ حضرات اماموں پر زور ڈالتے ہیں کہ آپ نے تو نمازی صحیح نہیں پڑھوائی اور آپ کا نماز کا عیادہ کرنا پڑے گا یہاں تک کہ ایک ادارے کے بتعلق میں نے سنا کہ وہاں کے کوئی ذمہ دار بزرگ جو ہیں وہ امام صاحب کو نماز کے دوروں نہیں نماز امام صاحب کو گسیت کر کے انہوں سے کہنے لگے کہ آپ نے مسنون قیرات کو چھوڑ کر کے دوسری آئیٹے کیوں پڑھی ہیں اور اس کے نتیبے ساری نماز جو ہے وہ انتشار کے شکار ہو گئی اس درجہ کا غلو صحیح نہیں ہے مسنون قیرات بلا شبہ مسنون قیرات ہے اس میں عجر و ثواب زیادہ ہوگا لیکن اس کے خلاف ورز ہی اگر کی جا رہی ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ نماز کا اعادت کیا جائے اس کے بعد پھر مسنون قیرات کس چیز کا نام ہے عموماً فقہہ کرام لکھتے ہیں کہ توال مفصل اوساد مفصل قصار مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک اور سورہ بروج سے لے کر سو بینا تک اور سورہ بینا سے لے کر اخیر تک سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک فجر کی نماز میں اور زہر کی نماز میں خیرات کی جائے اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینا تک اثر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں خیرات کی جائے اور اس کے بعد سورہ بینا سے آخر تک مغرب کی نماز میں خیرات کی جائے یہ ہے قیرات مسنونہ مگر اس قیرات مسنونہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہی صورتیں خیرات کے امکرنا لازم ہیں اگر اتنی مقدار کے قیرات قرآن کریم کے دوسرے مقامہ سے کی جا رہی ہے اور مقدار اتنی پائی گئی تو یقیناً وہ بھی سنت ادا ہو جائے گی اس سلسلے میں یہ سمجھنا کہ نہیں قرآن کریم میں کسی اور مقام سے خیرات کی جائے چاہے اتنی مقدار کے خیرات کی جائے تو سنت ادا نہیں ہوئی ہرگز یہ صحیح نہیں ہے اس سلسلے میں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ایک تو ہے مقدار مسنون کے بقدر خیرات کرنا ایک ہے سورے متعینہ کے خیرات کرنا مقدار مسنون کے بقدر خیرات کرنے کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نمازوں کا حال حدیث میں جو موجود بیان کیا جاتا ہے اس میں بخاری اس میں مسلم اس میں نسائی اور دوسری حدیث کی کتابیں ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں ایک رقعت میں چالی سے لے کر پچاس آیتیں پڑتے تھے کہیں آتا ہے پچاس ساٹھ آیتیں کہیں آتا ہے سو آیتوں تک اور کہیں آتا ہے دونوں ان آیتوں کو تقسیم کر کے دو دو رقعتوں میں مڑتے تھے تو وہاں صورتیں متعین نہیں ہیں اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر کسی انسان نے تیوال مفصل صورتوں کو چھوڑ کر کے قرآن کریم کے کسی اور مقام سے کوئی صورتیں پڑی ہیں تو سنتیں ترک ہو گئی اور سنت کے خلاف عرضی ہو رہی ہے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے بلکہ ہمارے فوقحہ کرام کی جو قدیم کتابیں ہیں ان کی قدیم کتابوں اس سلسلے میں جو تصریحات ہیں ان تصریحات سے تو یہی بات سمجھنا آتی ہے مثلا فتوات آتار خانیہ میں ظاہر روایت قرار دیا گیا اور عبارت اس طرح سے ہے وَيَكْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي الْرَكَعْتَيْن اَرْبَعِن الَا خَمْسِينَ آیَتًا اور یہی بات لکھی ہے مراکل فلا میں جس میں فرمایا گیا وَيَكْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي الْرَكَعْتَيْن جمیعان اربعین او خمسین او ستین آیا اور پھر کہا گا کہ یہ تو ظاہر روایت ہے اسی طرح سے صاحبِ وَدَائِ کے حوالے سے لکھا گیا لَيْسَ فِي الْقِعَاتِ تَقْدِيرٌ قِعَات کرنے میں کوئی متعینہ چیز نہیں ہے بلکہ کہیں سے بھی قیرات کی جا سکتے قیرات ادا ہو جائے گی جانس سرغیل کے حوالے سے مراکل فلا میں جو نخل فرمایا ہے وہ گویا ہمارے لئے ایک بہترین ثبوت ہے اس بات کا کہ متعین نہیں ہے کہیں سے قیرات کی جائے لہذا اگر کہیں سے بھی سورتوں مقدارِ مسلم کے بقی تک قیرات کی جا رہی ہے تو نمازیں درست ہو جائیں گی عالمیری میں لکھا ہوا ہے وَسُنَّتُهَا فِي الْحَضَرُ عَنْ يَكْرَا فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكَاتَائِن اربعین او خمسین آیتا اسی طرح میں لکھا ہے وَسْتَحْسَنُوا فِي الْحَضَرُ تِوَالَ الْمُفَسَلُ وَسْتَحْسَنُوا کا لفظ آیا ہے وَسُنَّتُ تو ہے اربعین خمسین ستین آیتا اور استحسان پسندی دا یہ ہے کہ تِوالِ مُفَسَل میں سی آیتیں پڑھئی جائیں فجر میں اور زہر میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کسی شخص نے تِوالِ مُفَسَل میں اتنی آیتیں نہیں پڑھی بلکہ قرآنِ کریم میں کسی اور جگہ سے اتنی آیتیں پڑھی اس کے سنت ادا ہو گئی قرآنِ مصنون پائی گئی لہذا اس پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے ہمارے بازے بہت کم تعداد میں ایسے حضرات ہیں بہت کم تعداد میں کہ ان کا شوق یہ ہے کہ ہم پورا قرآنِ کریم جہری نمازوں میں پڑھیں گے چنانچہ ہمارے دوستوں میں سے ایک بہت شوق والے شخص ہیں جن کا جذبہ یہ ہے کہ میں پورا قرآنِ کریم پورا قرآنِ کریم جہری نمازوں میں پڑھوں گا تاکہ سن تاکہ مختدیوں کو نمازوں کے اندر پورا قرآنِ کریم سننے کا شرف نصیب ہوگا اور انہوں نے ایک مرتبہ پورا قرآنِ کریم پڑھ بھی لیا اور لوگوں نے سنا اور دوسری مرتبہ وہ تعلقے تلاوت فرما رہے ہیں تو کسی بزرگ نے یا کسی بھائی نے ان سے کہا کہ آپ تو سنت کا طرف کر رہے ہیں تو ان کو پریشانی ہو گئی کہ اگر میں سنت کے خلاف کر رہا ہوں تو شاید وہ جی اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے تو ان کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے کہ اگر واقعیتاً کسی جگہ پر کوئی حافظ شوقیم اس درجہ پختہ یاد رکھ کر کے پختہ یاد کر کے اور پھر مسنون انداز سے تلاوت کر کے پورا قرآنِ کریم مختدیوں کو سنائیں تو اس کی بہت زیادہ تحسین ہونی چاہیے وہ مسجد کے مختدی شرف والے ہیں جن مسجد کے مختدیوں کو پورا قرآنِ کریم فجر کی نماز میں یا جہری نمازوں میں پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں کا بھی معمول پایا گیا ہے اگرچہ بہت قلیل تعداد میں میں نے خود پڑھا کہ حضرت معلی یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سوال عرض کیا گیا کہ حضرت فلان مسجد میں فلان قاری صاحب ہیں انہوں نے پورا قرآنِ کریم مکمل کیا ہے اب ختم کرنے کے قریب ہیں ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ آخری نماز جس میں وہ مکمل قرآنِ کریم کریں گے آپ اس میں شرکت فرمائیں کہ حضرت مولا یوسف بن نوری جو شاگرد عظیم تھی حضرت عمر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ اس نماز میں شریک ہو گئے اور آخری نماز میں اور اس کے بعد پھر مفصل خطاب فرمایا اور فرمایا کہ قرآنِ کریم کی اجازم سے ایک اجاز یہ بھی ہے کہ پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے اور ہمارے قاری صاحب جو نے پورا قرآنِ کریم ان جہری نمازوں میں ادا فرمایا ان کو بہت مبارک باتی دی اور مفتدیوں کو بھی مبارک بات دی کہ آپ نے پورا قرآنِ کریم نماز میں پڑھا اس کو خلاف سنت کرا دینا ہرگز صحیح نہیں ہے ظاہر و لواہ کی مطابق تو کہیں سے بھی اربعین و خمسین و ستین آیتیں پڑھیں جائیں اور ہمارے قرآن ہے بس نونا ادا ہو جائے گی البتہ جب کوئی قاری صاحب چاہیں کہ میں پورا قرآنِ کریم مقتدیوں کو سناوں گا تو اتنی طویل اور لمبی قرآن بھی نہیں کرنی ہے کہ مقتدیوں پر بوجھ بن جائے اگر کوئی آدمی شرمہ شرمی کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے زبان پر نہ لانے پائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام کو اتنی طویل قرآن کرنے کا حق ہو گیا کہ چاہے مقتدیوں پر بوجھ پڑ جائے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں حدیث موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انشاد مبارک حدیث کے تمام کتاب میں موجود ہے مَنْ کَالَمِنْكُمْ اِمَامًا جو تم میں سے امام بن جائے فَنْ يُخَفِّ فِي صَلَاتِهِ وَفِي رِوَایتٍ فَالِيَةَ جَوْسْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَ فِيهِ مَرْمَرْيِدْ وَالْدَوَيِ فَزْلَحَاجَ جو مقتدیوں کو دیکھو ان میں سے بعضی ضرورت مند ہوتے ہیں بعضی بیمار ہوتے ہیں بعضی معمر حضرات ہوتے ہیں اتنی طویل قرآن نہ کی جائیں جتنی طویل قرآن نہیں کی جائے کہ مقتدیوں پر بوجھ بن جائے چنانچہ حضرت محادم نے جبل عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے نباد میں پہلے رکعات کے اندر سورِ بھقرہ اور دوسرے رکعات کے اندر سورِ آرِ بران جیسی طویل صورتیں پختے تھے اور جب اللہ کے نبی آلِ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے ناغواری کا اظہار فرماتے و فرماتا و فی روایتن افاتنن انتا ویہ آپ نے اصلاح فرمائی کہ اتنی طویل قرآن نہ کی جائے مختصر قریقات کی جائے جتنا مقتدیوں پر بوجھ نہ ہو لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ مقتدی تساہل کی بنا پر سستی کی بنا پر سالانگاری کی بنا پر اماموں کو مجبور کریں اور کساب مختصر سے مختصر نماز پڑھائیں چاہے مسجد کے باہر گھنٹوں کھڑا رہنا پڑھیں مگر مسجد کے اندر تھوڑی دیر کھڑا رہنا بھی بوجھ بن جائے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو مقتدیوں کو قرآن مسنون کے بقدر قرآن سننے کے لئے تیار رہنا چاہیے وقتی طور پر احیاناً کبھی مختصر کے رات کی زور پڑھے اماموں کو اختصار کر سکتا ہے اس سلسلے میں اماموں کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے مختدیوں کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے اور افراد و افتحری سے بس کر کے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر نمازیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ شانہو قرآن کریم کے صحیح تلاوت قرآن کریم کے اختلاوت کے سننے کا صحیح ذوق اور حق قرآن کریم ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين